بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مبارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم اینکا غمید مجید رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدة من لسانی یفقه قولی رب زدنی علمان و رب زدنی فحمان سبحانکہ لا علم للا اللہ ما علمتنا اینکا انتا العلیم الحکیم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّسِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ یا الٰہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنہ ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے موسیقی 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 یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے تیرے شد کے تیری محبوب پہ قربان رہے ترکول دے مولا رحمت دے سڑیب گناہ سب ماف چکر ترکول دے مولا رحمت دے سڑیب گناہ سب ماف چکر کر کرم دی بارش ہر اکتے ساڑی سینے پغز تو ساف چکر یہ سچ ہے مولا اسی مجرم ہاں یہ سچ ہے مولا اسی مجرم ہاں محروم نکر سکو رحمت تو محروم نکر سنو رحمت تو اج رحمت اپنی خاص چکر یہ سچ ہے مولا اسی مجرم ہاں پر تیرے ہاں سنو ماف چکر ہر قسم دی حمد و سلام اللہ جل لشانہ ہو دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین امام اعظم امام قائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و ادھر و آلہ اور بالاوست حضرات محترم اللہ رب العزدہ فضل و کرم احسان ہے کہ اس مالک دی تفیق خاصنل ادھر گھر اندر جمع ہوئے ہیں دعا کرو اللہ تعالی ساڑا اپنے گھر اندر جمع ہونا اپنی بارگہ دے اندر قبول و منظور فامائے حضرات محترم کوئی بھی انسان دنیا تے جڑا بھی آیا ہے وہ ایک ہل نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قدی بھی زندگی اندر کوئی پریشانی نہیں آئی اور کوئی بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا اب میں نے قدی زندگی اندر کوئی خوشی نہیں آئی خوشی اور غم اے انسان دی زندگی نہ ہشہ ہوندے مصیبت پریشانی دکھ تکلیف دا آ جانا کوئی اے بڑی گا نہیں کیونکہ مومن واسطے اے دنیا دار الامتحان ہے مومن واسطے اے دنیا قید خانہ ہے اور قید خانج بندہ پریشانی ہوندہ ہے قید خانج بندہ غمگین ہوندہ ہے اللہ اکبر اللہ مشکل پریشانی دا آ جانا اے کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ زندگی دا حیثہ نہیں اتار چڑھاؤ دکھ تکلیف خوشی غم اے انسان دی زندگی جہاں دے اللہ فرما دے اللہ فرما دے وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَابِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اسی لوگاں دے درمیان دن بدل بدل کے لے کے آنے پھیر پھیر کے لے کے آنے قدی خوشی قدی غم قدی پریشانی قدی مختلف طرح دے مراہد انسان دے آ جانا دے لیکن اے بات اسی اپنے زین ادر بیٹھانے ہیں جیڑی مشکل ساڑے تے آئیے جیڑی بھی پریشانی ساڑے تے آئیے او دو طرح دی ہوئے گی یعنی جیڑی بھی انسان تے تکلیف پریشانی غم دکھ آئے گا او دو طرح دا ہوئے گا یعنی جیڑے او تکلیف پریشانی او دکھ انسان تے اللہ دی طرفو آزمائش اور انتحان بڑھ کے آیا دوسرے نمبر تے او جیڑی پریشانی او تکلیف او ساڑے تے غم آیا او اللہ دی طرفو پکڑ اللہ دی طرفو آزاب اور اللہ دی طرفو گریفت بڑھ کے آیا یہ پتہ کمیں لگے گا کہ جیڑی ساڑے تے تکلیف پریشانی آئیے او امتحانِ آزمائش ہے یا پکڑے کہ اللہ دا آزاب ہے اگر انسان صحیح العقیدہ ہوئے اگر انسان فرائض نو ادا کرنے والا ہوئے فرائض تو مراد کلمہ توحیدی گوائی دے کے نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا روزہ رکھنا اور حاج کرنا یعنی فرائض کرنا بندہ فرائض نو ادا کرنے والا ہے نمازہ پڑھنا والا ہے اور صحیح العقیدہ مواحد اللہ نو منڑ والا ہے اللہ دے رسول تے امان رکھن والا ہے او دے تے اگر پریشانی اور تکلیف آند آئے تے اے اللہ دی طرفوں آزمائش اور امتحان بڑھ کے آیا اللہ اپنے بندے نو چیک کر رہے ہیں امتحان لے رہے ہیں کیا اے میرے امتحان جو پاس بھی ہندہ ہے کہ نہیں ہندہ اگر انسان صحیح العقیدہ نہیں فسکو فجوردہ انتقاب کرنے والا ہے فرائض نو ادا کرنے والا نہیں نماز کدھی پڑھ کے نہیں بکھی روزہ انہیں کدھی رکھ کے نہیں بکھیا تے عقیدہ اوئی شرکیہ ہے ایسے انسان تے اللہ دی طرفوں جڑی تکلیف پریشانی دکھ مصیبت آندی ہے وہ اللہ دی طرفوں پکڑ اور اللہ دی طرفوں عذاب بڑھ کے آندی ہے اور ضرورت اس بات دی ہے میں تے تسی ویکھڑا ہے غور کرنا ہے اپنے گرے بان اندر جھانکڑا ہے کہ جڑی مصیبت پریشانی تکلیف دکھ غم سادے تے آیا ہے کیا ہو اللہ دی طرفوں سادے تے آزمائش امتحان بڑھ کے آیا ہے یا اللہ دی طرفوں پکڑ عذاب بڑھ کے آیا ہے یہ ہو نسی آپ ویکھڑا ہے آپ غور کرنا ہے اپنے گرے بان چھانکے اسی خود اندازہ لگا رہا ہے کہ جڑی سادے تے تکلیف پریشانی آئی پہ یہ اے اللہ تھا نو چیک کر رہا ہے انتحان لے رہا ہے یہ سادے تے عذاب آگیا ہے پکڑ آگئی ہے اللہ دی گریفت آگئی ہے اللہ اکبر اللہ سب تو پہلے نمبر دے اگر مصیبت پریشانی آ جائے تو انسان دا عقیدہ ہونا چاہید ہے انسان دا مائنڈ سیٹ ہونا چاہید ہے کہ اے جڑی تکلیف پریشانی غم میرے تے آیا ہے یہ میرے اللہ دی طرفوں آیا ہے مَا اَسْحَابَ مِن مُصیبتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ جیڑی بھی پریشانی مصیبت آن دیئے اے اللہ دے اِذن نالان دی اللہ دے عمر نالان دی اللہ دے حکم نالان دی اور دوسرے نمبر دے اس ہڑے ذین اندر بات بیٹھی ہونا چاہیدئے پہلی گلتے اے مصیبت پریشانی آئی تے اللہ دی طرفوں آئی تے آئی کیوں ساڑے گناہ ماں دی بجاتے یہ ساڑے گناہ ماں دی بجاتے آئے زہر الفصاد فی البری بل بحری بما قصبت عید الناس لوگو اجڑہ دنیا تے کوہرام دنیا تے پریشانیہ دنیا تے دکھ دنیا تے غم احسار یا چیزیں تو ہڑے کیتے ہوئے گناہ تو ہڑے گیا دینا قصبت عید الناس جو تو ہڑے ہتھا نے کمایا وہ تو ہڑے گیا آیا یہ دو بات تو اپنے ذین اندر بٹھائیے پہلے نمبر تھے کہ جڑی مصیبت پریشانی آئیے اوہ تے سی خود غور کرنا ہے میں ہوں نہیں نہ دا سڑا بھی اس ہڑے تے پکڑ بڑھ کے آئیے یا ازمیش بڑھ کے آئیے تے طریقہ فارمولا دا سیتا ہے جڑا مواہدے نمازہ پڑھنے والا ہے فرائزموں ادا کرنے والا ہے روزے رکھنے والا ہے زکاة دین والا ہے اور جناب اللہ دے گھر دا اگر صاحبِ استطاعت ہے تے حاج کرنے والا ہے اوہ تے اللہ دے طرفو انتہان ہے ازمائی سے اللہ چیک کر رہے ہیں اور جڑا بے نمازے بدعقید ہے اوہ تے اللہ دے طرفو پکڑ اور عذاب بڑھ کے آیا ہے تے جڑی آ گئی ہے مسئیبت پریشانی اوہ کی دی طرفو آئی ہے بولو اللہ دی طرفو آئی تے آئی کیوں ساڑھے گناہ ماں دی بجائے ساڑھے گناہ ماں دی بجائے ساڑھے کوئی گناہ ہو جائے تے اوہ دی اللہ تعالیٰ مواقصہ دنیا دیکھ کر کے اے جڑا انسان میں ایسے دنیا دے پریشانی آن دی دو گھاندہ ہے تکلیف آن دی اے مومن واسے خاص ہے کہ جو دو مومن واسے پریشانی آن دی اللہ انہیں دنیا دی گناہ ماف کر کے انہوں تکلیف دے کے دنیا دی گناہ ماف کر کے اللہ آخرت عذابہ تو بچھاڑا چاندہ ہے آخرت عذابت ہے دنیا دی تکلیف آن دی کوئی چیز نہیں اس رواست سے اللہ دنیا دی چیک کر دا ہے اللہ دنیا دی گناہ ماف کر دا ہے اللہ اکبر اللہ یہ دو باتوں یہ اپنے ذہن اندر رکھنی آنے تفرد دو مصیبت پریشانی آ جائے تے اوڑا حال کی آئیے غور کرنا توجہ کرنا میری دعا ہے میں دو کچھ بیان کرا اللہ میری سمیت سنسار انہوں ادھو تے عمل کرن دی توفیق اطاف فرمائے اور ایک بات ہور اپنے ذہن اندر بیٹھاؤ کہ جو دو مصیبت پریشانی تکلیف غم آ جائے اوڑا کرنا کی ساڑا مزاج ہے کہ اسی جنہوں کوئی پریشانی آ دی ہے نا مثال دے توہتے مسئلہ بڑھ گیا نکاہ دا اسی لینے ہیں اسی کہنے ہیں لہو قرآن دی قرآن دی چھو بیخنے ہیں مسئلہ طلاق دا مسئلہ ہے پوچھو جی مولوی شاہب کڑھو قرآن کی کہندہ عیدے بارے نبی پاک دا فرمان کی کہندہ زکاة دا مسئلہ ہے نسو جی کاری شاہب عیدے بارے کی کہندہ ہے قرآن حدیث کی کہندی ہے ہر معاملے سے اسی دینو ترجیح دینے ہیں لیکن جدو اے معاملہ بڑھ جائے مسئلہ والا پریشانی والا بیماری والا تکلیف والا پھر اسی قرآن تو دور کیا ہونے ہیں اسی پھر قرآن تو نہیں پوچھتے اسی پھر ڈریکٹ کہنے ہیں بھی وان ون ٹو نو ٹو ٹو نو فون کر دے ڈبل ون ڈبل ٹو نو فون کر دے جلدی جلدی پہلے آلے آجی ڈاکٹر کو لے جا پہلے پوچھو دے سہی ایدہ حال قرآن نے کی دسے ہے ایدہ حال کملی والا دے فرمان نے کی دسے ہے تے اوہ حال میں دے سن لگا تہاں جو رکھنا غور کرنا میری اور دوڑ مابو پیغمبر جناب محمد آکا دا نام آئے دھرود محبت نڑ پیار نڑ عدب نڑ تے ترام نڑ پڑھنا ہے تے سارے آن پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پیغمبر دے قلب اتحر دے نازل ہنوڑ والا معال کے عرض و سمادہ قرآن بیان کر دے اللہ فرما دے میں والا نبلو ونکم بشیئی من الخوفی والجوعی ونقس من الانبال والانفز والسمرات و بشیر السابرین اللہ فرما دے اے قین آدھ لوگو والا نبلو ونکم بشیئی من الخوفی فرمایا اے قین آدھ لوگو والا نبلو ونکم البتہ ضرور بازرور اسی توحانو آزما مانگے بنون تقید سکیلاو اللہ خو اکبر اے اس مقام تیام دے جتے تقید کیتی جائے آقام کرنے تے ضرور کرنے اللہ کو اکبر فرمایا والا نبلو ونکم بشیئی من الخوفی اللہ فرما دے میں قین آدھ لوگو اسی ضرور بازرور توحانو آزما مانگے 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 اللہ خو اکبر اللہ جی سادھا انتہان لاؤگے شانو آزما ہوگے جی جی توحانو آزما مانگا اللہ جی کی میں آزما ہوگے فرمایا بشیئی ان بشیئی ان فرمایا سی جی میں چاہیے او میں آزما لئیے بشیئی ان کسے بھی چیز نڑ آزمایے اے ساڑیاں مرضیاں نے اے ساڑے ارادے نے اے ساڑے قانون نے اے ساڑے ضابطے نے اے دے بے چلو کاندھی مرضی نہیں چلیا کر دی اے ساڑی مرضی ساڑا قانون ساڑا دستورے بشیئی ان اسے جی میں آزما لئیے اسے جی میں مرضی انتہان لئے لئیے کیونکہ کائنا آر دے لوگو اللہ جو چاہے او کر دکھلان دے اللہ نو کوئی بندہ پوچھن والا کوئی نہیں مالک دی ذات نو کوئی بندہ روکن ٹوکن والا کوئی نہیں اللہ ہو اکبر اللہ او کر دے جو چاہے اللہ ہو اکبر تے اللہ فرما دے نے بشیئی ان اسے کسے بھی چیز نہ نازمہ لئیے اے ساڑیاں مرضی ہیں نے بشیئی من الخوفی اللہ فرما دے نے اسے توانو خوف دے کے بھی آزما سکنے آو بشیئی من الخوفی اچانک دشمن مسلط ہو جائے اچانک دشمن دا حملہ ہو جائے اچانک دشمن تو ہاڈے تے دشمن چڑھائی کر دے بھی اچانک دشمن تو ہاڈے تے روب دب دبا پیدا کر دے بھی اللہ ہو اکبر لہو بشیئی من الخوفی آگے فرمایا والجوئی اللہ فرما دے نے کہنا آدھے لوگوں اسے توانو پوک دے کے بھی آزما سکنے آو توانو پکھیں آ رکھ کے توانو جناب رزق تو ہاڈے کڑھوں کھو کے رزق اندر کاٹا پا کے تو ہاڈی روزی تنگ کر کے تو ہاڈا مال تنگ کر کے تو ہاڈا ذریعہ آمدن کمزور کر کے بھی توانو آزما سکنے آو اے مالک دیا مرضیاں نے وَلْجُوئی وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ فرمایا قائنا دے لوگوں مال اندر کاٹا پا کے بھی آزما سکنے آو مال اندر کاٹا پا کے دکان داریچ کاٹا پہ گیا ہے تجارت اندر کاٹا پہ گیا ہے لیند دیند مامل اندر کاٹا پہ گیا نقصان ہو گیا ہے کاروبار کیتا ہو کاروبار اندر نفع نایا بلکہ لاؤس ہو گیا ہے اللہ فرما دے نے کائنا دے لوگوں اسی اے جبھی اپنے بندے نو آزما سکنے آو اس ہاڈیا مرضیاں نے وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ مال نو کمزور کر کے مال اندر کاٹا پا کے ازی آزما جلے آنے آو وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلْأَنْفُسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلْأَنْفُسِ مِنَ الْأَمْوَالِ فرمایا کائنا دے لوگوں اسی کسے پیارے دی جان لے کے بھی آزما سکنے آو اسی کسے کھر دے پیارے فرد نو فوت کر کے بھی اسی اپنے بندے نو آزما سکنے آو اچانک کھر دا نظام سونا چل دا پی اے کھر دا نظام چل دا پی اے اچانک بیٹا فوت ہو گیا اچانک بیٹی فوت ہو گئی اچانک محبتہ کرن والا باپ دنیا تو چلا گیا اے اچانک پیار کرن والی ماں دنیا تو چلی گئی اے میرے مالک دا نظام اے اے میرے مالک دی خدرت اے اے میرے مالک دا قانون اے جی میں چاہی آزما اے کسے نو پیلے لے جائے کسے نو باد اندر لے جائے حجب جناب باپ بیٹا خوندائے تے باپ نو باز دفا اپنے پتران دے جناب چکڑے پی جان دے کدھی کدھی جناب انج خوندائے چھوٹے چھوٹے بچے جننا نڑ بڑا پیار کی تا خووے جننا نڑ بڑی محبت کی تی خووے کدھی کدھی راب دا امر آ جاوے کدھی کدھی اللہ دا حکم آ جاوے تے اونا بچیاں دے بھی جنازیں اٹھانے پی جان دے نے اللہ خو اکبر اللہ فرمایا والانفوسی کسے دی جان لے کے بھی اسی آزما سکنے آو اللہ خو اکبر والانفوسی وسامارات اللہ فرما دے نے کائنا آ دے لوگو اسی فسل اندر اسی پھلا اندر کاٹا پا کے بھی تو آنواز مہا سکنے آو فسل اندر کاٹا پہ گیا ہو پانی تے بڑا لایا جی مینہ تے بڑی کی تی جی ڈی اے پی بھی بڑی پائی یوریا خاد بھی بڑی لائی بڑی آلی پائی تے جناب بڑا بڑا کچھ کیتا ہو بڑے بڑے راتانو اٹھ کے پانی لائی چکراتے کھٹیز فسل واسطے ہی اللہ فرما دے نے گندہ مندر کاٹا پہ گیا ہو گندہ مندر نقصان ہو گیا ہو فسل کاٹ ہوئی ہو تو جناب بھی جو اگر آیا کی تو نہ اگریا ہو کی تے فسل زیادہ ہو گئی کسے کلے جو کاٹ ہو گئی اللہ فرما دے نے اسی اینج بھی اپنے بندے نوازما سکنے آو آلو دے فسل اندر کاٹا پہ گیا ہو مکعی دے فسل اندر کاٹا پہ گیا ہو امرو دے باغ اندر کاٹا پہ گیا ہے خجوران دے باغ اندر کاٹا پہ گیا ہے وثہ ماراتی اسی پھلا دے اندر کاٹا پاکے بھی اپنے بندے نوازما سکنے آو اللہ کو اکبر فرمایا قائنات دے لوگو اسی آزما مانگے کسے بھی طریقے نہ لازمائیے یہ ساڑیاں بردیاں نے لیکن تو سا کی کرنے فرمایا وَبَشِّرِ سَابِرِينَ فرمایا قائنات دے لوگو جو دو مصیبت پریشانی آ جائے جو دو دکھا جائے جو دو تکلیف آ جائے پھر وعویلہ نہیں کرنا ہو پھر رابدہ شکوہ نہیں کرنا ہو پھر مالک دا گلہ نہیں کرنا ہو پھر اللہ والنسبتہ نہیں کرنے ہو اللہ کو اکبر فرمایا وَبَشِّرِ سَابِرِينَ فرمایا قائنات دے لوگو جیڑا بندہ مصیبت پریشانی اندر دو خندر تکلیف اندر گھاٹے اندر نقصان اندر اس مالک تے راضی رہن دے اور سبر کر کے وہ خند آئے قائنات رابدی طرفوں ایسے بندے نوں خوش خبریاں نے ایسے بندے واستے رابدی طرفوں خوش خبریاں انہوں خوش خبریاں ہی خوش خبریاں اللہ دین اذا اثابت ہم مصیبہ خالو انہا لالہ وَإِنَّ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ فرمایا جو دو مصیبت آئی جو دو دیتے تکلیف آئی تے کی کہندہ ہے اذا اثابت ہم مصیبہ خالو انہا لالہ وَإِنَّ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَإِنَّ اَغْوْ زُب Simpson جُمْلِا دَٰ اَدى کردائِ یار رب نے تیتی jos فرمایا اللہ نے لے لے ایดے وجہ کسی دا کوئی خزور کئی نہیں ایدے تgery تک کوئی دوک کوئی نہیں ایدے تک کوئی جناب وَا بällenه کرناBLE因为ی کال کوئی نہیں ایدے تک گلے شکن Marvel fe کال کوئی نہیں یہ رَب دا مالزی اللہ لے گیا اللہ نے دیتی سی اللہ نے واپس لے لے پُتر اللہ دی امانت زی اللہ نے واپس بولا لیائے ماں اللہ دی امانت تھی اللہ نے واپس لے لیائے باپ اللہ دی امانت اللہ نے واپس لے لیائے بندہ راب دیر ذات راضی رہن دائے قالو انہا للہ و انہا علیہ راضیون اپنی زبان تو اے ڈملے ادا کر دائے فرمایا ایسا بندہ ایسا بندہ جڑا اپنی جملے اپنی زبان تو شکویں نہیں کر دا اپنی زبان تو گلے نہیں کر دا اللہ کو اکبر انہا لیلہ پڑ دائے سبر دا مزارہ کر دائے اللہ کو اکبر اولائی کا علیہ سلاواتم ربیہم و رحمہ و اولائی کا ہم المہتدون فرمایا ایسا بندہ ایسا بندہ اولائی کا علیہ سلاواتم ربیہم و رحمہ ایسے بندے تے رب دیا سلامتیاں آن دیا نے ایسے بندے تے رب دیا رحمتہ اتریا کر دیا نے و اولائی کا ہم المہتدون اور اللہ سے بندے نو ہدایت یافتہ لوگاویچ شامل کر دین دائے ایسا بندہ ہدایت والے ایسا بندہ سیدھے رستے تے تھیڑا مصیبت پریشانی دے وقت اللہ دے گلے شکوے کر دائے مصیبت پریشانی دے وقت اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دین دائے مصیبت پریشانی دے وقت اپنے سیر تے کٹا پان لگ پھین دائے مصیبت پریشانی دے وقت اپنے چیرے تے تھماچے مار دائے اپنے سینے تے تھماچے مار دائے منظارہ بل خدودہ و شکل جیوبہ و دعابیدہ والجائیلیہ فلیزہ منہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ مصیبت پریشانی دے وقت منظارہ بل خدودہ جیڑا اپنے چیرے پے تھماچے مار دائے و شکل جیوبہ اور اپنے گرے بانوں پھار دائے و دعابیدہ والجائیلیہ اور چاہیلیہ دیترہ آہو کوکار کر دائے وابیڑا کر دائے اچھی اچھی رون دائے اپنے موچوں جناب آبازاں کڑ دائے فرمایا فلیسہ منہ زبان دے دا میرے نر کوئی تعلق نہیں ایسا بندہ میری رس میرے رات کوئی نہیں ایسا بندہ میرے دین دے کوئی نہیں اللہ ہو اکبر تے جیڑا بندہ سبر دا مزارہ کر دائے اللہ فرما دینے اوہ ہدایت والا ہے تے جیڑا بندہ سبر دا مزارہ نہیں کر دا اوہ بے ہدایت ہے اوہ بے ہدایت ہے اوہ دے کوئے ہدایت کوئی نہیں اوہ اللہ دی طرف راہی راستے کوئی نہیں اللہ ہو اکبر اللہ حضرات مہدرم توجہ کرنا غور کرنا اللہ ہو اکبر اللہ حضرات مہدرم جدو مسیبت آئے پریشانی آئے غم آئے واویلا نہیں کرنا سیرچ کٹا نہیں پانا کسے نبت دعاوہ نہیں دینی آؤ مالک دا شکوا نہیں کرنا کہ اللہ ساریاں مزیبتا ساڑے واسطے ہی رکھیاں نہیں یہ سانوں ہون سارا کجھ لے آئی جانا ہے اللہ ہو اکبر ایزا ماملہ نہ ہوئے بلکہ کہنا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ دا محال سی اللہ نے لے لیا اللہ ہو اکبر دے وے جگلے جکوے بڑی گال کوئی نہیں اللہ دا نام لےنا اِنَّا لِلَّهِ پڑھنا ہے اللہ ہو اکبر اللہ درات مہدرم توجہ کرنا غور کر دے جانا اللہ والا کی کہندہ ہے بڑی محبت والی گال کردہ ہے اللہ ہو اکبر جد کوئی سارتے مجھ کے لے آوے جد کوئی سارتے مجھ کے لے آوے اس تو تُو نہ ڈریا کر جد کوئی سارتے مجھ کے لے آوے اس تو تُو نہ ڈریا کر تینوں ایک وظیفہ دسا اللہ 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 کر ڈریا کر مو اُدھا کر کے جمعہ بڑھے آکار اللہ ہو اکبر جد کوئی سارتے مجھ کے لے آوے اس تو تُو نہ ڈریا کر مرنٹے بیگ بھی سوڑا ہے یار پھر کے کیل کتا کوئی گھلہ نہ ہوئی ڈریاور بھی سو گیا تھے نار بھی سو گیا تھے کام خراب ہو جائے گا جد کوئی سارتے مجھ کے لے آوے اس تو تُو نہ ڈریا کر تینوں ایک وظیفہ دسا اللہ اللہ کر یا کر اللہ اللہ کر ڈریا کر اس تنا لے کے بندیا جس کا منو بھی ہاتھ پامیں گا اس تنا لے کے بندیا جس کا منو بھی ہاتھ پامیں گا رحمت تیرے نال ہو بیگی جیدر جیدر جاں میں گا رحمت تیرے نال ہو بیگی جیتر جیتر جامیں گاؤ اس دادر چھڑ کے بندیاؤ اس دادر چھڑ کے سرنو گبرتے نہ دھریا کر تینو ایک وظیفہ دسان اللہ اللہ کریا کر تینو ایک وظیفہ دسان اللہ راضی کریا کر سارے نبی تے سارے پیغمبر سارے نبی تے سارے پیغمبر شانو اے گلدس گینب اس وظیفہ نو کرنے والے دوبے خوئے تر گینب سارے نبی تے سارے پیغمبر شانو اے گلدس گینب اس وظیفہ نو کرنے والے دوبے خوئے تر گینب اس وظیفہ نو کرنے والے اجڑے خوئے بس گینب اس دا پلہ چھڑ کے پلہ غیران دانا پھڑیا کر اس دا پلہ چھڑ کے پلہ غیران دانا پھڑیا کر تینو ایک وظیفہ دسان اللہ اللہ کریا کر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرات مطرم خال کے قینات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولنبلونکم بشیئ من الخوف والجوق ونبس من الاموال ولنبلونکم بشیئ من الخوف والجوق ونبس من الاموال والانفوس والثمرات وبشر الصابرین الذین ایذا اصابتهم مصیبا خالوا انا للہ وانا اليکھ راجعون اولئیک عليهم صلوات من ربهم ورحمة واؤلائی کا ام المعتدون اللہ اکبر اللہ درات مطرم توجہ کرنا غور کر دے جانا مصیبت آئے پریشانی آئے غم آئے تکلیف آئے اللہ دا گلہ نہیں کرنا شکوا نہیں کرنا آخو پکار نہیں کرنا سیرویج کٹا نہیں پانا گرے بان نہیں نوچنا گرے بان نہیں پھڑنا اللہ صبر دا مزارہ کرنا اللہ دا قرآن کی کہند ہے اللہ فرمایا یا ایوہ اللہ دینا آمان استعین بِس صبر و صلات فرمایا کہنا آدھے لوگو جو دو مصیبت آئے پریشانی آئے تے مدد اللہ کڑو طلب کرنے مدد اللہ کڑو مگنے تے مگنی کے میں مگنی کی میہا فرمایا پی سبری و صلات سبر کر کے مگنی دے نماز پڑھ کے مگنی نماز پڑھ کے رب کڑو بخش دی دعا کریا کر نماز پڑھ کے مشکل دی اسانی دی دعا رب کڑو کریا کر ان اللہ غمہ اصابرین اللہ سبر کرنے والے یا دے نار اللہ نماز پڑھنے والے یا دے نار اللہ کو اکبر لاؤ اوہ کئنا آدھے لوگو توجہ رکھنا غور کرنا دراؤ اللہ فرما دے میں کوئی غم آئے تکلیف آئے تے نماز پڑھو سبر کرو اور نماز پڑھو سبر کر کے میرے کڑو رحمت لاؤو سبر کر کے میرے کڑو شفا لاؤو نماز پڑھ کے میرے کڑو شفا لاؤو اوہ کئنا آدھے لوگو یہ کون علاج دست ہے کون علاج دست ہے اوہ کئنا آدھے لوگو آج لوگ کہیں جنے فلاں تھا ڈائلہ کا تے حکیمہ تو بڑا مشہور میں سنے آئے اے لوگ کی کہندرے اے فلانا حکیم فلانا مزرگ فلانا ڈاکٹر جیڑا بندہ اوہ دے کڑے جاندہ ہے انہوں شفا لاب جاندی ہے اوہ دے ہاتھمے جب بڑی شفاence اوہ کئنا آدھے لوگو ایک ڈیکٹر میں بھی لے کے آیا ہو ایک حکیم میں بھی لے کے آیا ہو ایک طبیبہ میں بھی لے کے آیا ہو یہ ڈاکٹرہ دا بھی ڈاکٹر ہے یہ طبیبہ آئندہ بھی طبیب ہے اس حکیم آئندہ بھی حکیم ہے اللہ کو اکبر جیڑا بندہ اوہ سمالک دے درت یاندہ ہے اوہ شفا تو بغیر نہیں جاندہ اوہ جڑا بندہ اوہ دے کڑے تکلیف لے کے یان دے اوہ خوشی لے کے جان دے اللہ خو اکبر لادرات محترم آج لوگ کہیں دنے اوہ جڑا فلانا بزرگ فلانا ڈاکٹر اوہ الاج بالخزا کردہ الاج بالخزا کردہ اللہ خو اکبر لیکن خینات لوگوں میں آج علاج بسلات دزن لگا علاج بسلات علاج نماز نڑ علاج نماز نڑ اللہ ایک اون دا شریع ہے میں دا شریع نانا کون دا شریع ہے اے بیماریاں نو بنان والا دا شریع ہے اے بیماریاں دا ڈاکٹر دا شریع ہے اے بیماریاں نو بنان والا اے شفا ماں عطا کرن والا پروردگار آپ دا شریع ہے کہ میں شفا دے مگتے تو رکت نماز نڑ اس تا اینو بھی سب ریو سالات میرے کڑو شفا لائے میرے کڑو مدد لائے ہر کم اندر میرے کڑو سہارا لائے نماز نل میں تنہوں شفاہ آتا کرانگا نماز نل میں تنہوں برکتہ آتا کرانگا نماز نل تنہوں رحمت ملے گی نماز نل تنہوں شفاہ ملے گی اوہ کائنات لوگوں اوہ ٹیبلٹ اندر اوہ گولیاں اندر اوہ جناب کیپسولہ اندر انجیکشن اندر اوہ شفاہ کوئی نہیں جو شفاہ اللہ نے نماز بیچ رکھ دی دیئے جترہ کھلے جان تو پہلا ہو حکیمہ کھلے جان تو پہلا ہو تبیبہ کھلے جان تو پہلا ہو تبیزہ وڑیا کھلے جان تو پہلا ہو کلندرہ ملندرہ کھلے جان تو پہلا ہو آوہ جرہ رب دی در دی آو ناو آ کے دو رکت نماز پڑھ کے اللہ کو دعا کرنا ساڑا کم میں شفاہ دینا پروردی گار دا کم میں پڑھ کے تب ایک نماز یہ رب بیماریاں نو بڑھانوالا آپ علاج پہا دس دا جی آج ڈاکٹر آپ علاج نہیں دس دے اے جناب دعای دے دنگے دعای دے دنگے پر علاج جناب نہیں دس دنگے ایک نماز تر رب الاج پہا دس دے ہے بنانوالا فارمیسی اندر ہے جناب فارما والے دعایاں بنانوالی دعای تی دس دنگے دا نسخہ نہیں دس دنگے اللہ خواہ اکبر کھلات در رب بیماریاں نو بڑھانوالا آپ علاج دس دا جے اگر بیماریاں جائے تے آکھا مکر اگر جی سواں والا بڑھان گیا ہو اللہ کو اکبر اللہ کہنا دے لوگو نماز پڑھئے نماز پڑھئے اور شریعت نماز دے معاملے اندر کنی سنجید ہے شریعت کہہ رہیے اگر کم آئے تے نماز پڑھو تکلیف آئے تے نماز پڑھو اے عید دا موقع آ جائے عید دا موقع آ جائے تے چاہی دا تے اے خوشی دا موقع کوئی کھیل تماشا ہونا چاہی دا ہے لیکن شریعت کہن دیئے اگر عید آ جائے خوشی آ جائے تے پھر نماز پڑھو کوئی دنیا تو چلا جائے تے پھر نماز پڑھو چان گرین لگ جائے تے پھر نماز چت سورج گرین لگ جائے تے پھر نماز بارش نہ خندی خووے تے پھر نماز زلزلہ آ جائے تے پھر نماز چان گرین لگ جائے تے پھر نماز اور تسی کوئی کام کرنا خووے تے پھر نماز استخارے والی نماز پڑھو اگر بچی بچے تے شادی کرنی ہے رشتہ کرنے دے پھر نماز ہے اسخارہ اللہ خو اکبر ہر معاملے اندر نماز اٹھویں دن جمعہ آئے پھر نماز نماز ہی نماز شریعت نماز معاملے اندر بڑی سنجیدہ کائنات لوگوں ہر موقع تے نماز آہو کمے ہر پریشانی اندر نماز آہو کمے ہر خوشی اندر نماز آہو کمے خوشی آئے خوشی ملے سجدے دے بے کے رابدہ شکریہ اداکار اللہ خو اکبر لازرات مودرم توجہ کرنا غور کر دے جانا نبی علی صلی اللہ نے فرمایا آقا فرما دینے کائناتے لوگوں جیڑا بندہ وضو کر کے دو رکھتا مسجد آکے اللہ دے سامنے نماز پڑھ کے جو جہز چیز اللہ کوڑو مانگ اللہ انہوں عطا کر چھڑ دے اللہ انہوں عطا کر چھڑ دے اللہ تھی چھڑ دے اللہ خو اکبر لازرات مودرم اور توجہ کرے آجے غور کرے آجے یہ میں تو اڈے واسطے گفٹ لے کے آیا یہ تو اڈے واسطے توفہ لے کے آیا یہ تو اڈے واسطے مدنی گفٹ مدینے وانوالا گفٹ جو بندہ دو صحیح وضو کر کے سنت کے مطابق دو رکھت نماز پڑھے نفل نماز پڑھے اور پڑھ کے اللہ سے جو جائز چیز مانگے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے یہ آپ کے لیے ہیں یہ کن کے لیے ہیں اے اونہ واسطے توفہ اے اے اونہ واسطے میرا گفٹیں جڑے فرائز نو ادا کرنوالے نے جڑے جناب نمازاں پڑھنوالے نے جڑے پانچ وقت دے نمازی نے یہ توفہ اونا واسطے وے یہ گفٹ اونا واسطے وے شفاہ اونا مر دیئے دو رکھت نماز نڑ رحمت اونا مر دیئے شفاہ اونا مر دیئے جڑا پانچ وقت دے نمازی ہے جڑا فرائز نو ادا کرنوالا ہے جڑا لازمی مزہ مین چو پاس اونا والا ہے تو انہوں پہلے بھی پتائے اے جناب ایڈوکیشن دے میک میں اندر رین والے لوگ جان دینے اے ماسٹر حضرات بھی تو آڈے وچھ بیٹھنے جیڑا بندہ سر لازمی مزامین بھی چو فیل ہو جائے اختیاری بھی چو سووی نمبر لیلوے تے فیل گنیا جاندہ ہے وہ ناکام گنیا جاندہ ہے وہ جناب بیکار گنیا جاندہ ہے جیڑا فرائزی نہیں پڑھ دا وہ جیڑا نماز نہیں پڑھ دا انہوں جناب اے دو رکھتا ناڑ شفا کوئی نہیں لب دی انہوں کوئی نیکی جناب فیدہ نہیں دین دی جیڑا فرائزی نہیں پڑھ دا جیڑا لازمی نہیں پڑھ دا اے مفسرین نے تے ایتھو تک لیخی آئے بے نماز بندہ نمازہ اللہ پڑھنے والا بندہ اے جناب پاوے پوری مسید بنا دے ہوئے اللہ انہوں ایک بھی نیکی نہیں دین دا اللہ اسے ایک بھی نیکی نہیں دیتا اور جیڑا لازمی کام میں ہو تے کردہ نہیں پڑھ تے اضافی سارے کیتی جاندہ ہے جیڑی ڈیوٹی لگ گئی ہے جیڑا ضروری پاباند جدا بڑھایا ہو کردہ نہیں تے اے محی میں تے سارے کیتی جاندہ ہے جو بندہ ہے بے نماز ہے نماز کا پاباند نہیں ہے عربات کو یاد رکھنا مدینہ میں منافقین مشرقین اور مسلمانوں مومنوں کے درمیان جو ترازو تھانا وہ نماز کا تھا جو نماز پڑھتا تھا اس کو مومن سمجھا جاتا تھا صحابہ انہوں مومن سمجھے تھے جیڑا نماز پڑھتا تھا جیڑا نہیں پڑھتا تھا جو پکا ٹھکا مور لگی سے ہو دیتا او او اے دجینہ بیلی حدیث پاک سنن ابیدہ بود میں سنن نسائی میں بھی آیا نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی نبی علیہ السلام نماز پڑھائی نماز پڑھا کے پیشاں مو گیتا صحابہ دیاں صحابہ پڑھائی ایک بندہ نکرے لکھے بیٹھا جی میں ماشاءاللہ رفاہ نکرے لکھے بیٹھا صداق پہ آ کر یہا ٹیک نہ لائے کر باپے ٹیک لائے اچھا بندہ بیٹھا ہے ٹیک لائے نکرے لکھے نبی پاک بکھا نبی پاک نے کوئی سوال کی تا سوال بڑا بریق بھی نہیں ہڑا گہرائی سے جا کے سوچیا جائے نبی علیہ السلام انہوں یہ بھی پوچھ سکتے ہیں یا تو نماز نہیں پڑی خیر ہے تاہیوں نہیں اے نہیں پوچھے حدیث کے الواز ہیں سنن ابی دعو سنن نسائی کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں نبی علیہ السلام نے اسے پوچھا الاسطاب راجو علیہ مسلم کیا تو مسلمان نہیں ہے مسلمان تو نمازیں پڑھ رہے ہیں نبی علیہ السلام کا سوال بتاتا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ مسلمان ہے جو نہیں پڑھتے وہ پکے ٹھکے ہیں مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے جڑا نماز پڑھتا ہے او مومن جڑا نہیں پڑھتا بولو کھوڑے بول دے نہیں اب بول دے نہیں دال میں کچھ کالا کالا ہے دال میں کچھ کالا کالا ہے جڑا نماز پڑھتا مومن جڑا نہیں پڑھتا او کھوڑے بول دے نہیں یار اچھی بولو اوہ بولو صحیح فتوہ میرے تو نہیں تو آڑے تھی لگے گا انشاءاللہ میں تو آنی کہی دا اللہ خو اکبر اللہ درات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا میرا پیغام میرا توفہ و نواز سے جڑے نمازی نہیں نمازی دینے کی چھوٹی بھی کرے قبولے بے نماز پانے مسجد بنا دے بے حاج کی تیجاوے کوئی نیکی قبول کوئی نہیں جدو فرضی نہیں پرداتے نفلی فیدہ کی میں دے مڑ جڑا جناب لازمی مزامین جو فیلے اوہ جناب ہے پستیاری مزامین جو پاوے ایک سو دازمی لیلوے تے فیل اوہ ناکامے اللہ خو اکبر اللہ درات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا تے پیغام نماز دا لے کی آیا نماز پڑیا کر اگر تنو بیماری آ جائے دوکھ آ جائے نمازیاں اگر تنوکھ آئے تے نماز پڑیا کر غم آئے تے نماز پڑیا کر اللہ خو اکبر لاؤ احمد نمسند احمد سناواؤ تے مولا علی دیگال سناواؤ شید ناظرت علی رضی اللہ ان کو فرما دینے قینات دے لوگو غزوہ بدر دیرات تے غزوہ بدر دیرات تے غزوہ بدر دیرات میں اٹھیا میں اٹھ کے جناب انڈ کر کے نظر ماری میں بیکھیا سارے صحابہ ستے پہنے سارے صحابہ آرام پہ کر دینے سارے صحابہ اپنے خیمیاں دے اندر آرام پہ کر دینے تے میں تھوڑا جا آگی گیا تے میں بیکھیا اوہ کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر اللہ دے نبی نے قدرخت نسطرہ بنایا ہے نبی پاک ایک قدرخت پیچھے کھڑے نے اور نمازہ پڑی جا رہے نے نمازہ پڑی جا رہے نے اور اللہ کڑو دعوہ کیتی جا رہے نے اللہ میری جمع پونجی تین سو تیرہ نے اے اللہ تین سو تیرہ بندے میں لے کے آیا ماہ اللہ میں خون پسی نے دی کمائی تین سو تیرہ جمع کی تینے اللہ آج بدر اندر سانو فتح تا کر دے میں آج بدر اندر اسی ساڑھی کانڈ لگ گئی آج بدر اندر شکی سے پہ گئی تے اللہ دنیا تے تیرا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا اللہ تینوں پکارن والا کوئی نہیں رہے گا اللہ جے تین سو تیرہ آج میدان مقتل اندر ہار گئے اللہ تیرا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا اللہ مدتاں تؤ کرنیانے اللہ رحمتاں تؤ کرنیانے در ہزار دا لشکریں ایتر 313 نے اللہ تنسو تیرہ تے ہزار دا مقابلہ پھابدہ کوئی نہیں لہٰذا رحمتاں تؤ کرنی حضرت علی فرمادنے کعنات لوگو نبی پاک نے جن ہی دیر تک صوبا نہیں کوئی نبی پاک نماذی پڑی جاندنے نبی پاک نماذاں پڑی جاندنے فرمادنے کعنات لوگو اللہ نے سانوں بدر اندر اگر فتح عطا کی تی تی نبی پاک دی نماز جی برکت نڑا عطا کی تی اللہ نے بدر اندر فتح دی تی تی نبی پاک دی نماز جی برکت نڑا او کائنا دے لوگوں اگر اللہ نبیانو جنگ آندر فتح نماز جی برکت نڑا دے چھک دائے دس تیرے میرے کاروبار دے ہن دیرے نماز نڑا کیوں نہیں مگزگ دے اے شریعت دا مسئلہ نوٹ کرے آجے شریعت کہن دیئے شریعت کہن دیئے اگر چان گرین لگ جائے یا سورج گرین لگ جائے سورج گرین لگ پی آئے ساری جناب کائنات اندھیرا چھا گیا ہے چان سناب چان بے نور ہو گیا سورج بے نور ہو گیا ہے فرمایا کائنات لوگو دورقت نماز پڑو سلاة الخصوب یا سلاة الخصوب پڑو فرمایا نماز پڑو نماز لمبی پڑو نماز لمبا رکو کرو لمبا سجدہ کرو لمبا قیام کرو لمبی نماز پڑو دورقت لمبی لمبی نماز پڑنا تو ہارڈا کامے اے پوری کائنات دے اندھیر مقا دینا رب کائنات دا کامے سلاة الخصوب پڑو گے خصوب پڑو گے اللہ چان گرین ختم کر دے گا اللہ سورج گرین ختم کر دے گا اللہ دنیا تے اندھیرا مقاکت روشنیاں لے آئے گا اوہ کائنا دے لوگو اللہ اگر دو رکتا نماز دی برکت نار یہ ستنیاں دے اندھیرے مقاہ سکدائے تاس جے تو پانچ وقت دا نمازی بن جائیں گا تے راب ترے کربار دے اندھیرے کی میں نہ مقائے گا تیری زندگی دے اندھیرے تیری زندگی جا پریشانیاں دے اندھیرے تیری زندگی جا غمہ دے اندھیرے راب آئینے جی مقاہ چھڑے گا بڑ نمازی نمازی بن جا نبیانو فتح لبی نماز نار حضرت علی فرما دے نے بد بدر اندھر فتح ملی ہے تے نبی پاک دی نماز دی برکت نار اللہ خو اکبر دے اللہ والا کی کیا اندھائے اللہ خو اکبر اے میدان سے جایا دین دی خاتر وے خلوتن سو تیرہ میدان سے جایا دین دی خاتر وے خلوتن سو تیرہ آئینہ رب تے سیر دلے را میدان سے جایا دین دی خاتر وے خلوتن سو تیرہ اللہ تیری عبادت کوئی نہ کرسی جی آج کٹ گئے تین سو تیرا میدان سے جایا دین دی خاطر اللہ اکبر اے کھلو گے تین سو تیرا سینہ تان کفر دے اگے ستر مارے ستر پھڑ لے باقی جتیاں چھاڑ کے پجے ابو جا غلطی گردن کٹ کے ویچ رکھتی نبی دے پیرا میدان سے جایا دین دی خاطر ویخلو تین سو تیرا آنکھیا رب فریشتیں اتائیں بیچ بدر دے جاؤ یار میرے دے یاران دے موڈ نل موڈ ڈالاؤ آنکھیا رب فریشتیں اتائیں بیچ بدر دے جاؤ یار میرے دے یاران دے موڈ نل موڈ ڈالاؤ ہزار فریشتہ فوراں آیا ہزار فریشتہ فوراں آیا اوے لگیاں نہ کوئی تیرا میدان سے جایا دین دی خاطر ویخلو تین سو تیرا اللہ اکبر لاؤ آخری گلہ آخری پانج منٹ اندر گلہ مکان لگیا تھا جو گریاجے نبی پاک علی جلام غزو ہے خندق دا موقع ہے حضرت خزیفہ بن یمان راوی حدیث سی مسلم اندر اور سیول بخاری اندر بھی موجود ہے اللہ خو اکبر حضرت خزیفہ بن یمان کہندنے غزو ہے خندق دا موقع ہے خندق دا موقع تے بڑا کٹھن سفر بڑی کٹھن جناب راتے را دا ٹیمے تے سردی بھی بڑی کچھ کانوں میں نہیں لابداؤ بندہ بانے پیٹا تے پتھر بان کے گزارے کی تے نہیں اللہ خو اکبر سردی ری راتے نبی علیہ السلام میں حکم دیتائے اوکیڑا صحابیے جڑا جائے گا جا کے کافران دی خبر لے کے آئے گا میں محمد گرنٹی دے نوہ اللہ انہوں جنت بھی عطا کرے گا جنت اندر میں محمد دا ساتھ بھی عطا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور میں گرنٹی دے نوہ وہ بندہ سعی سلامت جائے گا وہ سعی سلامت واپس آئے گا کافر اداوال بھی بھی گا نہیں کر سکنگے اللہ خو اکبر حضرت عزیفہ بن یمان فرما دنے نبی پاک نے میں نوہ بخادر گیتا جا خو زیفہ تو جانا یہ سعادتان توں لے کیا اللہ کہنو جنت بھی دے گا جنت میرا ساتھ بھی دے گا تے گرنٹی میرے والوں تو صحیح سلامت جائیں گا کوئی تیرا کوئی نقصان نہیں بچا سکے گا جو کہ نات کے وحیدی زبان جو گرنٹیاں لابدیاں پیانے حضرت عزیفہ فرما دنے کائنات لوگو میں نکلیا جرہ خندک دے میدان چو میں نکلیا ماؤ کافرہ وال جاندہ پیانتے سردی دی راتے سردی دی وجہ تو کوئی جہاں بھی بار نہیں آندہ تے میں جاندہ پیانا میں نوہ انجھ لگ دا سی جی میں میں باندھ کمرے بیچ جاندہ پیانا میں نوہ زردی لگ دی کوئی نہیں پئی میں نوہ سردی لگ دی کوئی نہیں پئی حدیث دی الفاظ نے حضرت عزیفہ کھیندنے میں نوہ انجھ لگ دا سی میں گرم ہمام بیچ جاندہ پیانا گرم ہمام بیچ جاندہ پیانا فرما دنے میں گیا جا کے کافرہ دی خبر لگی خبر لے کے واپس آیا جدو واپس پہنچیا واپس آکی بکھیا حضرت عزیفہ فرما دینے کائناتے لوگو جدو میں گیا سا او دو میں نوٹ کی تالہ دے پیغمبر نماز پڑھ دے پیسن جدو ساری رات میں خبر لے کے واپس آیا ادھی رات دا ٹیم میں آکے میں جدو واپس پہنچیاں ما میں بکھیا میرے نبی حجوی نماز بیچ کھڑے نے میرے نبی حجوی نماز پڑھی جا رہنے اللہ کو اکبار فرما دنے لوگو اللہ نے خند کندر شانوں کافرہ تے یہودیاں تے قلبہ دیتائے تے نبی پاک دی نماز دی برکت نار او کائناتے لوگو نماز ہر ٹینشن دا علاج ہر مرز دا علاج ایک آخری حدیث سنو اللہ کو اکبار نبی علیہ السلام نماز تو بعد اے جا پیشانوں مو کر کے بیٹھ دے تے نبی پاک اپنی زبان چکو جو جملے پڑھ دے صحابہ بڑی تار اندر بڑا کان لاکھ سن دے جملے سن جان تے جملے پتا نہیں لگ دے پہ فرمایا فرمایا میرے صحابہ جڑے میں نماز تو بعد جملے پڑھنا ما توانوں سمجھا گہنے کے نہیں آئے فرمایا اللہ دے پیغمبر غور تھے بڑی گیتی پر سمجھ نہیں آئی اللہ خو اکبار اللہ نبی پاک فرما دے نے جو میں نماز پڑھنا ما میں نو اللہ دے نبیاں بھی چو ایک نبی دعوا کیا یادہ جاندہ ہے صحابہ بھی ہور متوجہ ہوئے ہور انٹرسٹڈ ہوئے اللہ دے پیغمبر اکیڑا نبی ہے فرمایا اللہ دے نبیاں چو ایک نبی ہے نام نہیں دسیا فرمایا کی واقعہ دا فرمایا اللہ دے نبی فرما رہے نے نبی پاک فرما دے نے میرے صحابہ میں جو نماز پڑھنا ما تھے اس نبی دعوا کیا میں نو یادہ دا ہے اس نبی دی انج کر کے قوم انجتہ حد نگاہ بیٹھی ہوئے چیتھو تک نظر جان دیے اس نبی دا لشکر اس نبی دی قوم انجتہ حد نگاہ سارا لشکر ساری قوم بیٹھی ہے اے وے بائی چانس اس نبی دی زبان چو جملہ نکڑ گیا ہے کون جڑا میری اس قوم دا مقابلہ کرے کیڑا جڑا میری اس قوم دا مقابلہ کرلوے کیڑا جڑا میری اس قوم دے گے ڈٹسکے کون جڑا اینا دا مقابلہ کرے گا پھر کائنا آدھے ربنو جملہ اس نبی دا اچھا نہ لگیا فوراں پیغام آگیا فوراں آڈر آگیا او نبی تیرا جناب اے جملہ سانو اچھا نہیں لگا لہٰذا خون تیری قوم تے موت آئے گی ساری مر جائے گی ساری فنا خو جائے گی پھر کائنا جملہ یاد آئے گا کون کرے گا مقابلہ اس قوم دا اللہ خو اکبر لہ جڑا اللہ دا اینا پیغام آیا پھر اس نبی دی عادت مبارکہ سی جڑا اس نبی نو کوئی پریشانیاں دی او اللہ دا نبی فوراں نماز پڑھیا کردہ فوراں نماز وال آیا کردہ وائی ازا فازی او فازی او الیس سالات جڑا دیتے کوئی پریشانیاں دی او اللہ دا نبی نماز پڑھیا کردہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جڑا اللہ دا نبی نماز اندر آیا اللہ دی طرف پہ پیغام آیا او نبی تیری ساری نماز قبول ہو گئی ہے اللہ تبدیل علی کلمات اللہ اللہ دے کلمیں تبدیل نہیں ہندے لہذا تین اپشن یا تے تیری قوم تے میں دشمن دا غلبہ کردیاں گا دشمن مسلط کردیاں گا یا دوسرا اپشن ہے میں تو ہڈی قوم نو فقر و فاقہ دیاں گا تو ہڈی قوم تے فقر و فاقہ آ جائے گا تیسرا اپشن یا میں تو ہڈی قوم نو آب موت دے دے مانگا جڑا تُسی پساند کروگے میں اوہ اپشن تے تو ہڈے واسطے مندخب کرل مانگا دسو تو ہڈا کی جوابیں اس نبی نے اپنی قوم نالمشورہ کیتا قوم والے کہن لگے تُسی اللہ دے نبیوں جو ساڑے واسطے فیصلہ کروگے سانو منظورے نبی نے جناب اے مشورہ کر کے اے فیصلہ کی تا اگر دشمن مسلط ہو جائے انجام پھر بھی موتیں اگر پوخ آ گئی فقر و فاقہ آ گیا تے پوخ نہ تے پھر بھی مرنائے لہذا تیسرا اپشن رہ گیا اللہ دشمن بھی مسلط نہ کریں پوخ دا عذاب بھی نہ لے کیاں بھی بلکہ اللہ میری موت میری قوم نو تو انج آپ موت دے دے اللہ خو اکبر جدو اے فیصلہ کر لے آئے او نبی پھر نماز اندر آ گئی آئے پھر نماز پڑھا لگ بھی آئے نماز پڑھ دیاں پڑھ دیاں پڑھ دیاں پڑھ دیاں اللہ دا پیغام آیا اے میرے نبی تیری نماز قبولے لا تبدیل علی کالی مات اللہ پر اللہ دے کلمیں تبدیل نہیں ہون لگے لہذا میں تیری قوم بچوں ستر ہزار بندے نو موت دے مانگا سارے نہیں ماراں گا تسی کی دے پریشان نہ ہو جاؤ ستر ہزار بندے نو موت دے مانگا ستر ہزار بندہ تینہ دینہ تو بعد دوبارہ زندہ کر دیاں گا اے میرا نبی یہ ساری رحمت ہوئیے تیری نمازی برکت نہ ہوئیے اوہ کائناد لوگو نماز ہر پریشانی دا علاج نماز ہر غم دا علاج مصیبت پریشانی آج آئے تھے نماز پڑھیا کر کبرایا نہ کر اللہ دے گلے شکوے نہ کریا کر اللہ خواک برمتھے دے وٹنا پایا کر کیونکہ جدو مومن نو بخار اندہ ہے فرمایا بخار نو برا ناکھیا کرو شدو مومن نو بخار اندھائے اللہ مومن دے بخار دی وجہ تو اللہ اس مومن دے گناہ مانو معاف کر چھڑ جائے اللہ خواک بر اللہ لہذا کبرایا نہ کر میں پھر محبت دا ترانا اینج پڑھا تے گال مقامہ ہو اللہ خواک بر اللہ توجہ کرنا ہو اے مسائب میں نہ گبرانام یہی مومن کی پہ جاں گئے شیطم ہس کر جو سینکھ جائے وہی کامل مسلمہ ہے شیطم ہس کر جو سینکھ جائے وہی کامل مسلمہ ہے بہا تائف کی گلیوں میں لہو فخرے دو عالم کا پڑھا 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 پتھروں کی بارش میں بھی آقا نے یہ قرآن ہے پڑھا پتھروں کی بارش میں بھی آقا نے یہ قرآن ہے مسائب میں نہ گبرانام یہی مومن کی پہ جاں گئے سمیہ ہو گئی ٹکڑے قلے جا دیکھ ہم زاقاب سمیہ ہو گئی ٹکڑے قلے جا دیکھ ہم زاقاب زنیرہ کی گئی آنکھیں کہا یہ دین آسان ہے زنیرہ کی گئی آنکھیں کہا یہ دین آسان ہے مسائب میں نہ گبرانام یہی مومن کی پہ جاں گئے ستم ہسکر جو سیخ جائے وہی کامل مسلمان ہے نماز ہر حال دا ہر مشکل دا ہر پریشانی دا حال ہر نبی نے ہر پیغمبر نے ہر مشکل وقت دے نماز پڑھئیے رسانوں میں ہر مشکل پریشانی جا اللہ کوڑو علاج بل بسلات نماز والا علاج ایک کرنا چاہیدہ ڈاکٹروں کوڑے جان تو پہلے تبیبہ کوڑے جان تو پہلے کلندرہ ملندرہ کوڑے جان تو پہلے پہلے دو رکھت نماز پڑھو پڑھ کے اللہ کوڑے دعا کرو ڈاکٹروں کوڑے ٹیبلٹوں میں چھے کیپسولوں میں چھے انجیکشنوں میں چھے اوہ شفاہ نہیں جو اللہ نے نماز میں چھے رکھی ہے کیونکہ نماز علاج اللہ نے خود دسیا ہے اے علاج کرو انشاءاللہ اللہ رحمت کرے گا اللہ برکت کرے گا اللہ سانو اے علاج کرن دی توفیق دے لیکن اے ہونہ کوئی نہیں ساڑے کوئی اللہ آپ کہہ روستائینو بسبری وسلات انہا اللہ کبیرہ تنہے بڑی وڈیشہ ہے اے ہندہ ہی نہیں اے لوگ کی کردے ہی نہیں انہا اللہ کبیرہ تنہے بڑی وڈیشہ ہے اے نہ کوئی نہیں کرنا اے کوئی نہیں کرنا انہا اللہ اے بڑی وڈیشہ ہے اللہ اللہ کلو درنوالے ہیں نماز منافق تے بڑی پاری عشاہ بھی پاری ہے تو مومن کرے گا منافق نہیں کرے گا اللہ سانوی علاج کرنے دی توفیق دے و آخر دعوائی آن الحمدللہ